سفائی دینی پر جائے تو دیر کے اس بات کے پہنے خوبصورت سا پیار بھرا سفر چلیے شروع کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں ہو کوئی سمسیا یا پریشانی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں آپ بات تو کریے کار ہم سے سی بھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر 0120-464-6332-0120-464-6327 پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں تو بلکل آپ کے کالز کا ہے مجھے انتظار چلیے راشیوں کا سفر شروع کریں گے سب سے بہلے بات کریں گے غصہ آئے گا بھئی غصے سے کیا ملنے والا ہے آپ کو لڑائی لسے جتنی بڑا بڑتی ہی چلی جاتی ہے دھیان کریں میڈیٹیشن کریں شانت رہیں لال کپڑے آج بلکل بھی نہ پہنیں کیونکہ ویسے ہی آپ کو گصہ آ رہے ہیں لال کپڑے پہنیں گے تو اور بھی زیادہ غصہ آئے گا چلیے سفر کو خوبصورت سے سفر کو راشیوں کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے پرشک راشی بچوں کو سمیں دیں بچوں کو سمیں دینا بہت زیادہ ضرور ہے بچے من کے سچے سار جھکیاز کے تارے یہ وہ ننے پھول ہیں جو آپ کو ہم کو سب کو لگتے پیارے فسا ہوا دھان آج آپ کا واپس مل سکتا ہے کارے پورے ہوں گے بچوں میں بہت پوزیٹیف انرجی ہوتی ہے اس پوزیٹیف انرجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے انہیں گلے لگا کر انہیں بہت زیادہ قریب لا کر اور جادو کی چپی دے کر چمیلی کے تیل کا دیا ضرور جلائیں بنتا بھی ہے کارتک ماس کا پاون مہینہ چل رہا ہے جس میں آپ کو دیپ دان کرنا چاہیے دیپ جلانے چاہیے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور تیسری راشی کا رکھ کریں گے جو ہمیں تھن راشی فریم میں تناب بڑھ سکتا ہے نویس سے لاب ہوں گے جیون ساتھی کے ساتھ انبن ہو سکتے بس یہی بات مجھے آپ کی پسند نہیں ہے انبن جیون ساتھی کے ساتھ جیون ساتھی جس کے ساتھ پورا جیون بتا رہا ہے اب چوئیز آپ کی لڑکر کی پیار سے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ پیار سے ہی بتایا جائے تو خوبصورت ہے سرزو کے تیل کا دان ضرور کریں مندر میں تو بہتر اور پڑیا رہے گا ہپائے پیار محبت عشق کسی نے بہت خوب کہنا پیار کا پہلا عشق کا دوسرا محبت کا تیسرا الفاظ ادھورا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم تمہیں چاہتے ہیں کیونکہ چاہت کا ہر الفاظ پورا ہوتا ہے چلیے تو آپ بھی کسی کو چاہتے ہیں تو آپ چھوٹا سا اوپائے کر لیں ناریل تھطورے کے بیچ کپور پیس لیں اسے شہد میں ملا کر نیامیت روح سے اپنے ماتھے پر تلک کریں ایسا کرنے سے آپ جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی طرف آکرشت ہوگا اور آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا لیکن کیا سچی میں کیونکہ اپنے ماتھے پر کوئی تلک لگانے سے کوئی ہمارا اپنا ہو سکتا ہے میرا ماننا تو یہ ہے کوئی ہمارا تب ہوتا ہے جب ہم آتن سمرپن روپ سے کسی کی ہو جاتے ہیں رشتوں میں اچھائی ہو یا برائی سچ بتائیے تو رشتے اپنے آپ چلنے شروع ہو جاتے ہیں کبیتہ چھوڑے ہیں کبیتہ جی بہت بہت سواگت ہے گروہ ماں پرنام جی جی ماتا دی مجھے اپنے بیٹے چلی پوچھنا ہے اٹھائیس تین نائنٹی تری رات میں نائن پورٹی تری سوال سوال گروہ ماں یہ ہے سوال میرا ہے تو اس کے ہلپ اپنی نکتی اور اس کا سرکاری نوکری سکھ سکھ لگ گیا گی راہو کی مادشہ بودھ کی انتردشہ سرکاری نوکری لگنے کی یوگ تو اس کی کنڈلی کے اندر اچھے خاصے دکھائی دیتے ہیں یہ کہنا تو عتی شکتی ہوگی کہ اس کو سرکاری نوکری نہیں لگے گی تو اس بچے کو سرکاری نوکری ضرور لگے گی لیکن ابھی فی الحال سمیں ہیں دو ہزار سولہ کا کیجئے انتظار فیوچر آپ کے بچے کا اچھا اور آپ ماں ہیں دل سے بیچے آشیبات مینیج سواگت ہے آپ کا میڈم مجھے اچھل میں میں جوب کرتا ہوں گودریج کمپنی بہت اچھی بات ہے مجھے مگر تیلری ملتی ہے آتے ہی اور ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو اپنی کمپنی کا نام نہیں بتانا چاہیے تھا کبھی بھی کسی بھی چانل پر اپنی کمپنی کا نام مت بتائیے اس سے آپ کی کمپنی کا جو ہے ریپوں خراب ہوتا ہے اور دیکھیں آپ جتنی محنت کرتے ہیں جتنے کیاپیبل ہیں اتنا تو کمپنی آپ کو سیلری دے ہی رہی ہے پہلی بات اور دوسری بات آپ کی سیلری آتی ہے ختم ہو جاتی ہے پیسہ تو چنچل ہوتا ہے لکشمی چنچل ہوتی ہے بچہ وہ خود وشنو کے پاس نہیں رکی تو آپ کے مارے پاس کیا رکے گی پر آپ ان لاکھوں لوگوں سے بھاگیش آلی ہیں جن کے پاس نہ تو جوب ہے نہ سیلری آتی ہے نہ ختم ہوتی ہے ہاں جوب اور سیلری کو رکنے کا ایک طریقہ بتاتی ہوں مان لو آپ جو ہے ایک پچاس ہزار روپے مہینہ کمارے ہیں اس میں سے ایک ہزار روپے لیجے اس کی دس کی گڑی لیجے یا ہزار کا ایک نوٹ لے لیجے اور اسے اپنی ایک علماری میں رکھنا شروع کر دیجے جہاں آپ لال رنگ کا ایک سندر سا کپڑا بچھائیں جہاں کبیر کے ایک تصویر ہو اور دھیرے دھیرے دیکھیں وہ دھن بڑھتا چلا جائے گا جب ضرور ہے تو آپ اس دھن کو استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن اسی طرح سے جیسے آپ بینک سے پیسہ ادھار یا لون لیتے ہیں آپ نے اپنی گلے میں سے ایک ہزار روپے لیے تو رکھتے وقت آپ بارہ سو روپے دو سو روپے بیاج کے ساتھ رکھئے ایسے گھر میں پیسہ جو ہے وہ جڑنا شروع ہوتا ہے اس کے لئے کچھ نیام ہوتے ہیں جو انسان کو خود بنا نہیں ہوتے ہیں کلاز جی سواگت ہے آسر را میڈم نمسکات جی جی ماتا دی میڈم میرا جنمتی جی ہے 5 ستمبر 1969 1969 جی سام کے 5 بچ کی پسٹر منٹ سوال آپ پرموشن نہیں ہو پا رہا ہے اور مکام کب تک بنے گا میرا بہت سے بات کیوں نہیں کرتے پرموشن کے لئے بلکل جب آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنے اوپر تو مجھ سے سوال پوچھنے کی بھی کوئی عوشکتہ نہیں تھی پرموشن ہو جائے گا مکام بننے کے یوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں 2016 سے تو کیجئے آپ کے سبھی سوالوں کا جواب یہاں ملے گا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساما چار پلس نیلم جو رہی ہے ہمارے ساتھ نیلم جی بہت بہت سواگت ہے جی ماتا دی ماتا دی میرا بچھا ڈیٹا برٹ مم مجھے اپنی ڈیٹا برٹ نہیں پتا ہے کوئی بات نہیں آپ کا نام مجھے پتا ہے میں پرشن کنلی سے جواب دوں گے سوال پوچھو مم مجھے پوچھنا ہے کہ میرا مقاق بن پائے گا اور میرا بیٹا پڑھائی میں سکسس ہوتا ہے جب ماں خود پڑھاتی ہے ماں سے بڑا دھیاپک کوئی نہیں ہے پڑھانا نہیں بھی آتا آپ کو آج کی پڑھائی بچھوں کو تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ضرور پڑھائی کا محل بنائیں اور میرا بچھا آپ کا مقاق ضرور بنے گا لیکن تو ہزار سفرہ کے آس پاس آپ نے کہا کہ میں جس کے ساتھ بھلا کرتا ہوں میرا برا ہوتا ہے سنسار میں ایک انسان مجھے ڈھونڈ کر بتا دو ایک انسان جس کے مجھے تم یہ ڈیالوگ سن لو کہ میں سب کا بھلا کرتا ہوں اور میرا بھی بھلا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ملے گا ہر انسان کو ایسا ہی لگتا اور بھلا اتنا ہی کرو جتنا آنیوارے ہو ضرور سے زیادہ بھلا کرو تو لوگ آج کل پاگل سمجھتے ہیں آپ کو تو بھلا کرنا ہے بھلا کر کر بھول جاؤ رچہ سواغت ہے منام نمشکار میرا بچہ جھاں مات آدھی ڈیٹیلز بتائیے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں سونٹین میں ٹو تھاؤزن وان ٹو تھاؤزن وان ٹائم ہے صبح کے ساڑھے نو بجے سان کانپور سوال مجھے اس کے بھوشے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آگے کونسی لائن لے جس میں کی اس کو سپلتا ملے کونسی کلاس میں آپ کا بچہ ابھی کلاس ایٹ میں ہے ایٹ کلاس میں لائن لینے کے لئے آپ کو پتہ ہے اگر میں ابھی اس کو بول دوں کہ 11 میں جا کے یہ سبجیکٹ لے تو آج سے دو سال تین سال بعد اتنی نئی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ اسی پر لکیر کی فقیر بنی رہیں گی چلیے جب دیکھیں گے اسے کیا لائن لینی ہے اس کے لئے ابھی سانے ہیں فیلال میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے کہ یہ گھور مانگلک ہے جب بھی اس کی شادی کریں مانگلک لڑکی سے ہی کریں اس کی مطن لگن کی پتری کا بنتی ہے راہو اس کے لگن میں ہے یہ جھوٹ بہت زیادہ بولے گا تو اس پر خاص نظر رکھیں آپ اس کی راشی کے بارے میں بتا دوں اس کی راشی بنتی ہے مکر راشی تو اس کا خاصہ دھیان رکھیں اس کی راشی کے انحسار اس سے دان پننے کرنا ہے تو بڑے ہیں شنی کی مہدشہ شنی کی انتردشہ اسے چوٹ لگ سکتی ہے بھوشے اچھا ہے جس کے پاس آپ جیسی ماں ہو اس کے بھوشے میں کبھی کوئی کمی ہونی ساتھ ہے یشوند سواگت ہے میں میرا نام یشوند ہے بہت خوبصورت نام ہے یشوند آپ کا بتائیے ڈیٹیلز اکیس نو انیس چوہتر اکیس نو انیس سو چوہتر ٹائم پانچ پتر باون مینٹ شام کا سوال میں میرا بزنس ہے اور مجھے ہتنا نہیں دوت مل رہا ہے بزنس کس چیز کا ہے گارمنٹ کا کیسے ملے گا گروش چندرما کے ساتھ راہو بیٹھ کر آپ کی کنلی میں کہیں نہ کہیں ایک یوگ بناتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ سورک پر آج جو ہے گرہن لگنے والا ہے ویسے آپ کے چندرما پر گرہن لگاو اس لئے آپ یہ چھوڑیے کہ آپ کو بزنس میں سفلتا نہیں مل رہی جس کا بھالا کریں گے پیسے لے کے بھاگ جائے گا جس سے پیار کریں گے دوستی میں ہمیشہ دھوکا ملے گا تو اس لئے آپ کے جو ہے چندرما کا آپ کو پائے کرنا ہے سمببتہ ہو سکے تو پورن ماشی کے بھرت رکھیں اگر نہ رکھ سکے تو پورن ماشی والے دن آپ چندرما کی روشنی بیٹھ کے بھوچن ضرور کریں ایک کو پائے اور دوسری بات جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے موٹی کے انگوٹھی دھارن کر لیا اپنی چچے انگلے میں راشی پل کے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کرکراشی کے ستارے کرکراشی جس راشی کا سوامی چندرما ہوتا ہے کرکراشی والوں اگر آپ کی بات کی جائے تو بھاگ یہ کا آج آپ کو ساتھ پوری طرح سے ملے گا دھنلاب ہوگا چاچا کا بھی پورا سائی ہوگر ملتا ہوا دیکھ رہا ہے لال مسور کی دال کا دان مندر میں کریں ایسے تو اب دال کا دان لوگوں کو بتاتے مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ دال اتنی مہنگی ہو گئی ہے کبھی ہم لوگوں کو کہتے تھے سوا کلو دال لو اور دان کر دو میں نہیں کہتے ہیں سوا کلو دال دان کرو پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرو ماتر ایک مٹھے دال لے کر بھی ایک پولکر میں ڈال کر دان کر دیں گے تو آپ کی طرف سے بھی دان ہو جائے گا اور جو لے رہا ہے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا کیونکہ کم سے کم ایک سمیہ کا کھانا تو ضرور پر چلے گا چلیے سفر کو آگے بڑھائیں گے بات کریں گے سنگراشی کی خوش رہیں گے بیپار بڑھتا دکھ رہا ہے پریبارک سہیوگ ملتا دکھ رہا ہے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا جاپ کے لئے اچھا رہے گا کون سو سنکھت موج گریب پہ جو تم سے نہیں جاتے تارو بے گی ہروں ہنمان مہا پر پوچھو جو کوئی سنکھت ہوئے مالو کون نہیں جاناتے جگنی کبھی سنکھت موج چلیے سفر کو آگے بڑھاتے بات کرتے ہیں کنیراشی کی دھنہانی ہو سکتے ہیں آپ کو کسی کو پیسے دیں نہ لیں سہی ہم سے کام کریں خیالی پلاو بنانے کی ضرورت آج نہیں ہے نئے لوگوں سے ہوگی آج ملاکات لاج چندن کا تلک ماتھے پر لگانا آپ کے لئے بہت اتنم اور خوبصورت رہے آج کا سفر آپ کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سماچار پلس میں ہوں جوتی شہ چاریا پیروکارڈریٹر وائر آکھی اور آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے پیار کو قریب لانے کے اچھوک سرل اپائے ہر کسی کو اس کا پیار آسانی سے مل جائے بس جیون میں اور کیا چاہیے لیکن آپ پیار سچا ہونا چاہیے کریے یہ اپائے سپید وصر دھارن کر کر کسی بھی دھارمک ستھان پر لال گلاب وچمیلی کا اترارپن کرنے سے پریم میں سفلتہ ملتی ہے سچے من سے پراتنہ کرنے سے نشچے ہی لاب ہوتا ہے جیون میں ایک بار کا کیا ہوا فیصلہ پھر پیچھے مر کر مت دیکھنا کیونکہ پلٹ کر دیکھنے والے کبھی اتحاس نہیں بناتے جس سے پیار کر لیا تو کر لیا اس میں کمیاں ہیں تو بھی وہ ہمارا اس میں خوبیاں ہیں تو بھی وہ ہمارا جس دن یہ دھارنا رکھ لیں گے نا اس دن سچ میں پیار کو پا لیں گے آشو توش جی سواگت ہے آشو جی ماتا دی جی ماتا دی میرا بچہ بتائیے ڈیٹیلز جی میری جن پتھی میری نو آٹھ نپرے جی اور ٹائم ٹائم میرا تیس مچ کچھ پچھن مچ سام کے سوال سوال یہ گی میری ساگی کب ہوگی اور میری نوکری کب لگے گی نوکری کے لیے بہت پریسان اُلٹا کوشن کیوں پوچھا پہلے پوچھنا چاہیے میری نوکری کب ہوگی اور کب شادی ہوگی شادی کرنے کتنی جلدی ہے نوکری ہے نہیں جس کو لے کر اپنے ساتھ آوگے اسے کیا کھلا ہوگے شکر کی گروہ شنی اور جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں کس دے رہا آپ کا گروہ سورے اور کے ساتھ بیٹھا ہوا گھرینی اوپن آتا ہے اس لئے شادی میں آ رہا ہے ولم شادی ہوگی آپ کی اگلے سال اپریل کے بعد اور شاہ آپ کی نوکری کے اگر میں بات کروں تو نوکری میں بھی تھوڑی سی پابلمز دکھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کس دن نوکری کروگے اس کے بعد آپ اپنا اون بزنس کروگے تو زیادہ بہتر رہے راج اندر جی سواغت ہے جی بیڈم جی ماتا دیگر بچہ نام راج اندر بہت خوبصورت نام چوہ بیس بارہ انیس سو چیاسی انگلیش میں بولو ایٹی نائن ایٹی نائن جی اور ٹائم بولو دو بچ کل بارہ کب کے رات کے دن کے دن کے دوپر کو سوال پہلے کیا کرتے تھے پہلے میں کام کر رہا آپ کیا پتری کا میش لگن کی پتری کا بنتی ہے مانگلک ہو آپ پہلے یہ سمجھ لوں اور آپ کی تولہ راشی بنتی ہے نوکری اب مل سکتی اگلی راشی جو پڑھوں گی وہ آپی کی راشی ہے آپ کو نوکری ڈھونڈنی ہوگی بچہ آپ کے ڈھونڈنے میں بھی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے اور آپ کو ہر روز گائیں کو روٹی کھلانی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گھوڑ رکھنا ہے ایک سے ڈیڑ مہینے کے بیچ میں نوکری مل سکتے لیکن تب جب آپ گھر سے بہا نکل کے نوکری ڈھونڈوگے چل کر گھر نہیں آئے گی ساری ترچی سواگت ہے نمسکار جائے ماتا دی جائے ماتا دی ماتا دی ماتا دی بچے کے بارے میں پیشنے چاہتے ہوں سات دی سمبر کوان اور ریڈی ٹیلز سات دی سمبر انیس ستا سی نائنٹی میٹی سیون نائنٹی میٹی سیون سا ٹائم رات کا ایٹ تا ٹالیس سوال اس کی شادی کب تک ہوگی اور اس کا آگی کا جیون کیسا رہے گا شادی کے پورے یوگ چل رہے ہیں اس بچے کے شادی آپ سمجھ لیجی کہ فروری کے بعد اس کی شادی کبھی بھی ہو سکتی ہے جیون اس کا خوبصورت رہے گا کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی آپ سے سمبند اچھے ہو نہ ہو بیوی سے بہت خوبصورت ہو چلیے سیما جھوڑی ہمارے ساتھ ہماری اگلی کالر سیما جی ہان جی بتائیے آپ کی ڈیٹیلز ہان جی میرے میرے بیٹی کے بارے میں پوچھ لیا ہے کیا نام ہے بیٹی کا بیٹی کا نام ہے سمائیرہ اور ڈیٹیلز ڈیٹیلز ہے تیرہ چندری 2004 ایک بچ کی چار منٹ دن میں دن میں ایک بچ کے چار منٹ سمائیرہ کی ممہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس کا کریئر کیسا ہے ان کا سوال یہ تھا کہ وہ پڑتی نہیں ہے میں آپ کو یہاں بتا دوں پڑے یا نہ پڑے پر اس کا کریئر اچھا ہے آگے جا کر یہ ہیروین بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے یا موڈلنگ کی دنیا سے اس کا جیبن ہوگا چلی سیما کے ساتھ جھوڑتے ہیں سیما جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا لگتے ہیں آپ سے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا اور اب ہم بات کریں گے اگلی راشی کی جو ہے تولہ راشی کال آپ ہمیں کر سکتے ہیں فون لائنز اوپن ہے تولہ راشی دن سامانے رہے گا کروڈ بلکل بھی نہ کرے غصہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا لڑائیلہ سے جتنی بڑھاؤ دوست بڑھتی جاتی ہے جو رائتہ آپ پھیلائیں گے اسے ساپ بھی آپ کو کرنا ہوگا سنتان کی پک سے ملے گی گڑنیوس چلیے تو بہت اچھی بات ہے سندور کا دان آج کرنا بنتا ہے وہ بھی پابن پتر ہنمان جی کے مندر میں سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں وشتک راشی کی من موٹاو سے بچنا ہوگا اپنوں کا ساتھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے مطروں سے لاب ملے گا نئے کپڑے آج آپ ضرور پہنیں نئے کپڑے پہننے سے آج آپ کا بھاگ یہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا نئے کپڑے آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو پورانے کپڑوں کو نیا سمجھ کر پہن لیجئے جو من چنگا تو کٹوسی میں گنگا چلیے بات کرتے ہیں دھنوراشی کی دان کریں دان پون جیون میں انسان کو آگے بڑھا سکتا ہے سمجھ ساتھ دے گا بہن کی شادی کی بات ہو سکتی ہے بتائیے جیون میں اور کیا چاہیے آج آپ کا گھر آپ کا لائف سٹل ہوتے دیکھ رہے آج مندر ضرور جائے میں تو آپ سے کہوں گی پورا پریوار مل کر اگر مندر جائے تو اور بھی اچھا کیونکہ اس سے پوزیٹیو اینرڈی آپ کو ملے گی آپ کو ہم اس کاریکر میں بتا رہے ہیں پیار کو پانے کے اچھو کو پائے اکثر ہم پیار کرتے ہیں لیکن ہمارا بریک اپ ہو جاتا ہے ہمارے رشتے ملہور چل نہیں پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے میں بتاؤں ایگو کی بچہ سے کریے یہ پائے کنیا اے دھکتر اپنے ہاتھوں میں ہرے رنگ کی چھوڑیاں پہنے کنیاوں سے میرا مہیلاؤں سے ہے لڑکیوں سے ہے پرتے گروبار والدن پی لے اور شکروبار والدن سفید وصر پہننے چاہیے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس سے جیون کے اندر مٹھاس اور پیار آتی ہے اور جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتنا سپیشل ہے بار بار آپ آئی لیو بولیں یا نہ بولیں لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ آپ کی لائف کے لئے دسکشن جوتی جی سواغت ہے بتائیے جوتی جی ہیلو ہمیں اپنے بھائیہ کے بارے میں پوچھنا ہے بتائیے بھائی کا نام بتائیے بھائیہ کا نام ہے سکرشن کمار ان کی دیٹ آف برد سترہ چھے انیس سو پچیاسی جی اور ٹائم ان کی ساتھ ہی کب ہوگی اور بھائیہ کی نوستی کب لگے گی اور مکار میرا کب تک بنے گا اتنے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لوگی ٹائم بتاؤگی ٹائم وہ سام کے دوپار کے دیڑ بجے کا شادی کب ہوگی تو شادی اگلے سال ہونے کی چانسز ہیں اگلے سال سے لے کر آپ سمجھ اکتوبر سے آپ کے بھائی کا شادی کا یوگ دکھائی دیتا ہے مکان آپ کا کب بنے گا اگر پرشن کنلی سے جواب دو تو دو ہزار اٹھارا ٹائم ہے آپ کے مکان بننے میں سترہ اور اٹھارہ کے بیچ میں آپ کا مکان بن سکتا ہے اوشہ جی سواگت ہے اوشہ جی مہم جاہماتا دی جاہماتا دی مہم ہمیں پوچھنا ہے کہ میری سرکاری جوب کب تک لگے گی ابھی پرائیویٹ جوب کر رہا ہے جیٹا بڑ پہیس اکتوبر ان میں سو نو آسی رات میں سوہ بارہ بجے اور شادی کیسی ہوگی کب تک ہوگی شادی کے یوگ ابھی آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی سال سے انفیکٹ اورہ نیویمبر کے بعد سے آپ کے شادی کے یوگ دکھ رہے ہیں جوب آپ کی سرکاری لگ سکتی ہے پرائی کیجئے شویتا جی سواگت ہے ان کی بہت ان کی بارے میں پوچھنا ہے ان کا نام ان کا نام ہے نام کمال جی اور ڈیٹیلز ان کی ڈیٹا پرس ہے 12 آگر 1981 دو آر 1961 81 81 sorry 12 بجی دن میں ڈیٹیلز سوال وہ بہت بیمار رہتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے دیکھیں بیماری کا کارن صرف اور صرف شنی ہے شنی کا دان ان کے ہاتھ سے کروائیے شنیوار والدین اگر آپ نون ویجی ٹیرین ہیں تو نون ویج مت کھائیے شنی مندر جائیے اور آپ اپنے گھر کا باستو چیک ضرور کھائیں ہری چرن جو رہے ہیں ہری چرن جی سواگت ہے جی جی سواسط کے بارے میں پوچھنا تھا سواسط کے بارے میں بچے کا نام بچے کا نام منیس ہے اور دیٹر برس یہ تب چودیس نو دو آزا تین تائم چودیس نو دو آزا تین تائم دوست تائم ہے تائم ہے تائم کے آج کے دیز میں ہے مورنگ میں سوال سواسط کے خراب رہتے ہیں آپ کے بچے گام سواسط کے بارے میں سواسط کے بارے میں سواسط کے ٹھیک رہے گا تو سواسط کے اپنے آپ اچھی ہو جائے گی پہلے سواسطے پر دھیان دے لیتے ہیں سواسط کے بچے میں کمی دکھتی ہے مجھے بہت زیادہ پڑھائی یہ بچہ کرتا دکھ نہیں رہا ایک چھوٹا سو پائے کر لیں آپ اور وہ پائیے ہے کہ آپ اس کے گلے میں پون پتر حنمان جی کے گلے میں ڈالا ہوا ایک دھاگا جو بلکل سفید رنگ کا کچھا سو دھو اور ان کے سندور سے لال ہو گیا ہو وہ منگلوار والے دن پہنا دیجئے اس کو کافی راحت ملے گی اور اس کی نظر اتاریے چلیے سفر کو آگے بڑھائیں گے بات کریں گے مکر راشی کی کیونکہ کر رہے ہوں گے مکر راشی والے انتظار کرزے سے مکتی ملتی دکھ رہی ہے سرکار سے لاب ہوتا دکھ رہا ہے وہ پہار ملے گا گیتا کا پاتھا چلیے سفر کو آگے بڑھائیں گے بات کریں گے نوکری مل سکتی ہے سواستے لاب دکھتا ہوا دکھ رہا ہے سواستے اچھا ہوتا دکھ رہا ہے بھائی سے لاب ہوگا ہنمان جی کو مشری کا بھوگ لگائیں ساتھ میں توڑا مکھن بھی لے لیں تو اچھا ہے کون کہتا ہے کنہیاں کو ہی مکھن مشری پسند ہے کیا آپ کو پسند نہیں ہے سب کو مکھن پسند ہوتا ہے چلیے آخری راشی کا رکھ کرتے ہیں جو ہمین راشی کیا طرح سے لاب پریم میں سفلتا مان بڑے گا میتھے کا بھوگ لگائیں چلیے آپ کو تو میرے اپائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو بنا گیا یا پریم میں سفلتا مل رہی ہے نوی سے بتا ہے پیار میں سفلتا پانے کے لیے کرشن کا ساتھ بہت ضروری ہے ایک میتھی سی بانسوری بجاتے تھے اور رادہ بھاگی ہوئی آتی تھی سب سے پیارا جوگل جوڑا ہے وہ اگلے اپائے کی بات کریں گے جو آپ کو پیار کے اندر خوبصورت احساس بلا سکتا ہے پریمی یوگل کو شنیوار والے دن ایسے جوڑے کو جنہیں ابھی ابھی پیار ہوا ہو شنی اور اماوس والے دن نہیں ملنا چاہیے اب آپ کو میری باتیں حجیب لگ دیوں گی نا چلیے اماوس والے دن آپ نہیں ملیں گے یہ تو میں مانتی ہوں لیکن شنیوار والے دن ہی تو چھٹی ہوتی ہے ان سے ملاقات کی چلیے ملنی جیے آپ ان سے لیکن ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ کالے رنگ کے کپڑے نہ پہنے تو بہتر چلیے اب وقت ہو گیا اسٹو آنج جی کے آج اسٹورپ کا آج کا اسٹورپ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ سکتا ہے لیکن کر کر دیکھیں جیون بدا جائے گا آج بھرمچریا کا پالن آپ ضرور کریں ایک دن بھگوان کے نام آپ کو اچھا لگے گا اور زندگی خوبصورت ہو جائے کہ اپنا دھیان رکھئے مسکراتے رہیے بڑوں کا مان سمان کیجئے کسی کا دل بلکل نہ دکھائیے کل ٹھیک سارے آج بجئے پھر سے ہوگی ایک نئے بیشے کے ساتھ ملاقات تب تک کے لیے چاہماتا